بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 ڈاکٹرز کی ہسپیچلز موجود کی کوئی یقینی بنایا گیا ہے آم آیام کی طرح تاطلات میں ہم عمام کی مناسب خدمات کے لیے ہم ماتن اور ہمہ وقت موجود ہوں گے اسسسٹنٹ کمیشنر نے ایمولینس کی تعداد اور کرکردگی کے مطالق بھی اس تفسار کیا جس پر ایمیس نے جواب دیا کہ سرکاری ایمولینسز کی تعداد کم ہے تاہم ایمولینسز ڈبل وان ڈبل جو اور متبادل سہلیات موجود رہتی ہیں اس پر حالات معاملات کو میلیج کیا جا سکتا ہے قبر شامل کرتے چلنج جب قائد آباد سے جام پر گزشتہ رات تو ہونے والی توفانی بارش اور یالہ باری کی وجہ سے گندم کے باغات اور فصلیں تباہ ہو گئیں چک نمبر 26 ایم بی سے گزشتہ رات توفانی بارش اور یالہ باری ہونے کی وجہ سے گندم باغات چارا جات کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی چک نمبر 26 ایم بی تیسیل قائد آباد تلہ خشاب میں ایک زمیدار نے گندم کی فصل وسیع پر مانے پر کاش کر رکھی تھی انہیں سو اور بی سپریل کی درمیانی شب تکسیل بن دس وجہ چک نمبر 26 ایم بی میں اس قدر شدید تیز اور بھاری مقدار میں یالہ باری ہوئی کہ گندم کی تیار اور پکی ہوئی فصل و شمول باغات اور چارا جات تباہ ورباد ہو گئی جس کی وجہ سے علاقے کی فصلیں قیامت اور سکرا کا منصر پیش کرنے لگی ان چک کے لوگوں کی روٹی روزی کا انحصار بھی کاشکاری پر ہے زمیدار اس وقت سال پر کھانے کی گندم ختم ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی اور محلم کا شکار ہیں انہوں نے حکومت پاکستان اور زلین تظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ہمارے علاقے کا فل فور سروے کروایا چاہے اور زمیداروں کے فصلوں کا آزالہ کیا چاہے اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ گنداخا میں ڈاکٹر قدرت اللہ چمالی نے کہا ہے کہ گنداخا میں ملیشیا آوٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے دیسٹر قوارٹینیٹر سوشل ایکٹویزٹ فورم ڈاکٹر قدرت اللہ چمالی نے کہا کہ گنداخا میں ملیشیا کنٹرول سے باہر ہو گیا ملیشیا بہت زیادہ پھیلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر دوسرا مریض ملیشیا کے بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا ہے میک میں صحت کی چانب سے گنداخا تحصیل میں ملیشیا تسکی کرس اور عدویات نہ پید ہو چکی ہیں مزید کہا کہ ایک تو صلاح متاثرہ علاقہ ہے لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں تو اس متاثرین صلاح پیسوں پر ملیریا کے علاقے کیسے کروائیں گے میک میں صحت کے ادم تجسپی کی وجہ سے آر ایسی گنداخا میں صحت کی سہلیات میسر نہیں ریپٹیک مشنر عوستہ محمد اور صلیح ناظم صحت جاہفر آباد سے گزاری شے کے گنداخا ہسپیٹل کو مکمل فنکشنل کر کے ملیریا کے ٹیسٹ کرنے اور عطبیات فرام کرنے کے لیے عملے کو چوبیس کھنٹے تائنات کیا چاہے تاکہ علاقہ کی بہتر سے حلیات مریضوں کو مل سکیں خبر آپ کو دینے رائیونٹ سے جان پر علق سید افلاحی تنظیم اور پاکستان شجاباد سے کے سرپرستیالہ کی چانب سے شاندار افتار ٹینر کا احتمام کیا گیا کوچ رادہ کشنل علق سید افلاحی تنظیم پاکستان شجاباد کے سرپرستیالہ سید عمر شاہ بخاری پیر سید عاشق حسین شاہ بگنے والے کے سابزادے اور سید عمر شاہ کے بڑے بھائی کی جانب سے ایک عظیم اور شان افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا جسے خصوص شرکت سید افلاحی تنظیم پاکستان کے مرکتے سازر حضرت علامہ پیر سید اقاری اکرام الدین شاہ چلالی اور سید افلاحی تنظیم پاکستان کے کارکنان زمدران اور سنکھنوں لوگوں نے شرکت کی بہترین لذیذ افتار ٹھینر بھی پیش کیا گیا سید فلاحی تنظیم پاکستان کے مرکتے سازر حضرت علامہ سید اقرام الدین جلالی نے خصوصی دعا فرمائی آخر میں سرپرستے آلال سید فلاحی تنظیم پاکستان شجاباد سید عمر شاہ اور پپو شاہ نے آنے والے تمام سیاسی سماجی مہمانوں کا دل سے شکریہ آدھا کیا اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابن آدم فری ڈیسپنسٹری خدرت آباد کی چانف سے افتار پارٹھی تحت امام کیا گیا جس میں محلہ خدرت آباد کے سیاسی اور سماجی رافنوں نے شرکت کی جن میں رانہ ناصر ملک ندیم ملک افصل اور غازی ملک سلیم اور فرشبی ملک نویت ملک رفیق شفیق انساری ڈاکٹر شکیل احمد نے شرکت کی اور ابن آدم فری ڈیسپنسٹری کے انچارج انسپیکٹر بنجاب علی سید غلاب حسین شاہ کا شکریہ آدھا کیا یہ اسٹوڈیو سے فیلو آپ اتنا ہی مزید خبروں اور اپلٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں این این 24 نیز ایشٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ